موسیقی السلام علیکم ویورز ٹریڈ ڈرائب ان فیصل اقبال میں میں آپ کے سامدے اپنے یوٹیوب چینل پر حاضر ہوں کل کا دن بڑا امپورٹن دن ہے خاص طور سے میرے لیے بڑا اموشنلی بہت امپورٹن دن ہے کیونکہ پاکستان و سری لنکا کی ہوم ٹیسٹ سیریز ہمارے ملکے شروع ہونے جا رہی ہے میرے سے زیادہ کوئی خوش ہو نہیں سکتا خاص طور سے وہ لڑکے جو میرے ساتھ اس ٹیسٹ مائچ میں دو آزار نو میں آخری سیریز میں کھیلے تھے ایک ٹیسٹ مائچ کراچی اور دوسرا ٹیسٹ مائچ لاہور اعتنگ ان سب وہ سارے کلیگز میرے بڑے کافی اموشنل ہوں گے میں تو بہت زیادہ اموشنل ہوں مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ دو آزار نو سے لے کے جب ہمارے مولز سے انٹرنیشنل ٹرکٹ چلی گئی تیسری لنکا والا لاہور ٹیسٹ مائچ کے بعد اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے اپنے کانٹیکس کے تروری اپنی اپنی جہاں تک رسائی ہوتی ہے بھارمت کے ملکوں کے ساتھ انٹرینک کرنا جب میں کھیلتا تھا اور کس طریقے سے ان لوگ اپنے مل کے بارے میں گائیڈ کرتا تھا بتاتا تھا کہ ہم بہت سیف کنٹری ہوتے جا رہے ہیں بہت بہتر کنٹری ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ پاکستان کردٹ بورڈ پوجاتا ہے جن کی کابشوں سے پہلے انٹرنیشنل 11 آئی پھر سری لنکا کی ٹیم آئی ویس انڈیز کی ٹیم آئی ویٹ بول فارمائٹ کے لیے زمبابوے کی ٹیم آئی تو بہت سالوں سے کوششیں چل رہی تھیں پھر سب سے بڑی بات پی ایسل ہمارا پچھلے دو تین سالوں سے زبردست آ رہا تھا اور اب پورا پی ایسل پاکستان میں آ رہا ہے تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے تو اس بجے سے میری بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے وہ کل کے ٹیس مچ کے ساتھ ہے پہلی بول بڑا کلوزلی دیکھوں گا کیونکہ زاہر سی بات ہے میری یادیں ہیں کراچی ٹیس مچ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے میری ایننگز تھی ایک ایننگ ہم لوگ کی آئی تھی اس ٹیس مچ میں ڈراؤ ہو گیا تھا اور اس کے بعد جب ہم لہور کا ٹیس مچ کلنے کے لئے گئے تو پہلے ہماری فیلڈنگ تھیا ہم لوگوں نے فیلڈنگ کی تھی بڑی پیدی لگی تھی بہت مارا تھا سامر عویرہ نے ہمیں ڈبل سو ڈبل سو کیے اور اس کے بعد جب ہماری شام میں بیٹنگ شروع ہوئی تھی تو ایک آؤٹ تھا ہمارا اور نیکس ڈے میں بیٹنگ کرنی تھی تو میرا جو کونفیدنس لیول تھی ماشاءاللہ وہ بہت اچھا تھے کیونکہ کراچی سے 60 رن سمتنگ سکور کر کے میں پہنچا تھا لہور ٹیس مائچ کے لئے تو جب آپ رنس کرے ہیں ہم سیریز کے اندر آپ کا کونفیدنس لیول بہت اچھا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی لگی تھی تو ایک ایک بڑا زبدیس مائنڈ فرم کے ساتھ میں اس ٹیس مائچ میں کی تیاری کر رہا تھا اور مجھے یاد ہے جب میں صبح جا رہا تھا اس ٹیٹیم کی طرف تو میرے مائنڈ میں یہی فوکس تکیا ہے کراچی میں مجھ سے سنچری میں سو گئی انشاءاللہ اس ٹیس مائچ کے اندر جوانا میں اپنی سنچری کروں گا انفرچنیٹلی جب ہم سٹیڈیم کے راستے میں جا رہے تھے اور ہم نے سنا تو ہم لوگ بڑا قریب تھے جہاں ان کے ساتھ واقع ہوا اور وہی سے ہماری ٹیم بس نے ٹرن لیا اور ہم واپس جلدی سے ہم ہوتیل لہور پی سی پہنچے جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے ساری فوٹیجز دیکھیں جس کا مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا موشنلی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا کیونکہ آپ نے کبھی ایسی چیز تر دیکھی ہوتی ہے سونی ہوتی ہے دیکھی ضرور ہوتی ہے تو کبھی اپنی فیلڈ سے ریلیٹم نہیں دیکھی ہوتی تو بڑا آدمی اس کو فیل کر رہا ہوتا ہے ہماری سب کی پوری نیشن کی سری لنکا کے ساتھ اس وقت تھی ان پلیروں کے ساتھ تھی جو اس واقعے کے اندر جنہوں نے ان سب پلیروں کو بچائیا اور اس کے بعد پر جب ہم اس سیریز کے اندر تو ہمیں بہت مارا تھا اس سیریز کے اندر پھر ہمیں بہت مارا تھا اس سیریز کے اندر بھی مجھے ٹیس ماچ نہیں کھلا گیا تھا تینوں ٹیس ماچ میں میں ٹوہل میں تھا ایوب ڈوگر کو میز باولاگ اور نیازینے اور حفیظ جو اس وقت پہلے ٹیس ماچ کے پہلے ٹیس ماچ کے لئے ان کو موقع دیا جو میرا اس وقت کنسرن تو نہیں کہوں گا میری خوشی ایکسائیٹمنٹ جو تھی وہ یہی تھی کہ کل کا ٹیس ماچ جو پاکستان سری لگا کا شروع ہو رہا ہے پہلی بال سے دیکھوں گا اور پاکستان ٹنگ کو وش کرتا ہوں سب کو وش کرتا ہوں جن کے کمبیک ہوئے ہیں اور جو پہلی پہلی دفعہ اس وقت کھیلنے جا رہے ہیں سارے ہی پلیئر ہیں جو پہلی دفعہ پہلی دفعہ اپنے ملک میں کھیلیں گے اس پورے سکوٹ کے اندر ان سب کو بہت 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 وش کرتا ہوں اس فیلنگز کھلنے کے بعد پتا چلیں گے کتنی سپیشل ہوتی ہیں اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے سامنے ریڈ بولٹ کا ٹیس ماچ کھیلنا اور اس میں پرفارم کرنا رنز کرنا، آؤٹ کرنا، فیلنگ کرنا کچھ پکڑنا ہے بہت زبدیس انوائرمنٹ ہوتا ہے فیانس کی طرف سے زبدیس سپورٹ ہوتی ہے پبلک مانٹر کر رہی ہوتی ہے بڑی ایسی فیلنگز ہیں جو کبھی کبھار الفاظ میں بیان نہیں کی جاتی لیکن ہمارے ہمارے جاتے بھی جو تمام گھول ہیں ٹی 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 ڈی بھی کھیلے ہیں پی ایسیل کے بھی انٹرنیشل دیمز تو تیسٹ کرکٹ کا ایک سٹمکھ سٹمکس میں ہوں لیکن ٹریکڈ میں اپنے فرشلے بلوگ میں ظکر کیا پاکستان ٹنگ کو ایک ٹیسٹ میچ کی ایک ٹیسٹ میچ کی ایک ٹیسٹ کم از کم سپورٹن یعنی تھوڑا سا گرین ہونی چاہیے اور میں کل مزبا علاق نیازی صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی سن رہا تھا کہ انہوں نے پریس میں بات کیا کہ تھوڑی سپورٹنگ بکٹے بننی نہیں تو چلے اچھی بات ہے کہ انہوں نے تھوڑی بات کو سنا بھی ہے میری اور ام شور اور بھی لوگ یہ بات کر رہے ہوں گے اگر وہ خود کھیل رہا ہوتا ہے ہمیشہ فلاٹی رکھتے ہیں اچھی بات ہے کہ اگر وہ کچھ چیزیں سیکھ رہے ہیں تو اس کا ہمیں وقت کے ساتھ پتا چلے گا کہ انہوں نے روڑ کی سپورٹ رہی ہے اس روڑ کے اندر کس طریقے سے وہ آگے انہیں بات ہیں اور بولرس کا دیفنیٹلی میں بولوں گا کہ ان کے پاس ایک اچھا موقع ہے اس وقت شنواری کا کمبیک ہوا ہے ضرور اس سے فائدہ ہوتھانا چاہیے بات سمن جتنے بھی کھیل رہے ہیں اگر ان کو اس اپرچنیٹی سے فائدہ ہوتھانا چاہیے ہونک کنڈیشن بہت اچھی ہوگی ہیں اگر بکٹ کے اوپر گراز بھی ہوئی تو بہت اچھا بول بلے کے اوپر آئے گا سالے لڑ گئی ابھی بہت سیزن کھیل رہے ہیں میری طرف سے اللہ بیسٹ بیسٹ پوری ٹیم کو مینجمنٹ کو پی سی بی کو عوام کو ہم سب کو جتنے بھی لوگ اس دو ہزار ناوک کے واقعے کے بعد سے کسی نہ کسی شکل میں کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے ملک میں انٹرنیشنل ٹرکٹ آئے جو وائیڈ بول کی پہلے آئی تھی اور ٹیس ٹرکٹ فانیلی آئی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ خیریت سے ہمارا پنڈی کا ٹیس مائچ اور اس کے بعد کراچی کا ٹیس مائچ جو ہے وہ خیریت سے ہوا اور پاکستان انشاءاللہ اس کے اندر اچھا پرفارم کرے اور سیریز جیتے اور لڑکے جو آسٹریلیا میں ان سے نہیں ہو سکا پرومنسز نہیں ہو سکیں اٹلیس ان کو کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ گنات ہو کے جو ہے اچھی اپنی پرفارمنس کر کے جو ہے وہ آگے فردر بڑھیں اور آگے کی امبرومنٹ کی طرف چلیں تو اچھا پس ٹی بی very everyone میں یہ مлексہ znouts ہوں گے ڈیوان اکار میں اپنے laborعک مل وڈیوانیacıزیر ہوں گا ہوں جو سفر کراچی ھی اور نہیں آگے ہوں могواہ دے جو دا خونے پر ہی کریں کایک باری چاہی دامہ اور انشاءاللہ بڑھا ہمم تباہ کروں Zombiesما کے ٹیس مجھے لک ż ہم گذر Pine اس محلوب مکریم و جن ٹیس مٹ رہے ہیں آجانی پہ لنکے تاوڑ کے بارے کیا ہے تو اس کے اوپر بات کریں گے اور انشاءاللہ کل پہلے ٹیس مائچ کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے ٹیک کیر اللہ حافظ